اسلام علیکم میں ہمارچ سیزان اور پینڈی واناچ کی اپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے پاکستان اور میزلینڈ کے کرکٹ ٹیموں کے مہبین پانچ ٹی ٹونٹی پہ مشتمل سیریز آر سے سٹارٹ ہونے لگی ہے اب سے کچھ دیر بعد تیلا میچ کھلا جائے گا ہمارے جو ٹیم ڈیریکٹر ہیں محمد حفیظ جو کہ ٹیم میں انیسیسری چینجز کر رہے ہیں جن چینوں کی ضرورت نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں مثال کے طور پر وہ بیڈنگ آرڈر شفلنگ کر رہے ہیں کسی جو بیٹسمن سیٹ ہیں ان کو وہ اوپر نیچے کر رہے ہیں نار آؤٹ بابر اور ریزوان نے لگتار پرفارم کیا ہے لگتار انہوں نے پرفارمس دیا انہوں نے پروف کیا ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی کے بیسٹ بیٹسمن ہیں انہوں نے ہمیں میچ فنش کر کے دیئے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھا رہی کہ کیوں وہ یہ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈ کپ کوئی بیس بائس میچوں کے بعد ٹی ٹونٹی ہم نے کھیلنا ہے اس کے بعد ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا تو اتنے عرصے سے ایک کمینیشن بنا ہوا ہے اور ایک ہمارا بیٹنگ آرڈر جو ٹاپ ہمارا ٹاپ آرڈر ہے وہ ہمیں پرفارم کر کے دے رہا ہے تو کیوں اس کو چھڑنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کو وہ کیوں چینج کر رہے ہیں تو اس کا جواب تو پروفیسر محمد حفیظ ہی دیں گے لیکن جو چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان ایریاس کو چھیڑ کر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال سے ضروری نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے ناڑاؤ تھوڑا سا تیز کیلنے کی ضرورت ہے ہمارے اوپ نرس کو وہ انہی کو پلان دیں کہ ہمیں چھ اوار میں آپ پچاس سے پچپن سکور کر کے دیں اگلے چار اوار میں آپ نے تیس سے پینتس رنس کر کے دیں ان کو پلان دیں نہ کہ آپ جو ہے وہ چینجز کریں بابر کو نمبر تھری پہ لے جائیں فخر کو آپ نمبر فور پہ لے کے جا رہے ہیں تو چینجز کرنی بھی ہے اگر آپ انہیں کرنی بھی ہیں ضروری بھی ہیں تو آپ فخر کو اوپن کرویں ون ڈاؤن بابر آزن کو لے آئیں پھر بھی کچھ سمجھ آتی ہے آپ فخر کو بھی بہت پیچھے لے کے جا رہے ہیں سیم ایوب کو آپ چانس دینا چاہ رہے ہیں بلکل آپ کسی بات ہے لیکن سیم ایوب کو ابھی ایک سے دو سال فرس کلاس اور جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے مزید کھیلنا چاہیے جتنا زیادہ وہ کھیلے گا اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیم کے لیے اچھا ہے پچھلے سال اس نے پرفارم کیا تو اس پرفارمس کے بنا پہ اپنے ٹیم میں رسلیٹ کر لیا لیکن ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے تھوڑا سال دو سال انہیں اور کھیلنے دیں اور کل زمبابے اور سرلنکا کے ماں بینڈ ونڈے میچ تھا بارش سے متاثر ہوا وہ میچ پہلے فورٹی سی اوورز تک ہوا پھر ٹونٹی سیون اوور تک اور زمبابے نے سٹارٹ تو اچھا لیا تھا سیون اوور میں ان کے فورٹی اور کوئی آؤٹ نہیں تھا لیکن اس کے بعد جیسے جیسے میچ چھوٹا ہوتا گیا تو نائنٹی سکس پہ جو ہے وہ آل اوٹ ہو گئی ٹونٹی سیون اوور کا میچ کر دیا گیا تھا جو کہ بارسانی ستروں اوور میں جو ہے وہ سرلنکا نے دو بیوٹ کی نقصان پہ سکور کر لیا اور سیریز انہوں نے جیت لی پہلا میچ سرلنکا نے جیتا تھا دوسرا بارش کی نظر ہوا اور تیسرا پھر سرلنکا نے جیتا اور دو زیرو سے جو ہے وہ سیریز جیت گیا بندے اور کل ہی افغانستان اور انڈیا کے ماں بینڈ ٹی ٹونٹی ایک میچ کھیلا گیا تین میچوں کی سیریز ہے افغانستان انڈیا کا ٹور کر رہی ہے اور پہلا میچ جو ہے وہ آسانی سے انڈیا نے جیت لیا بیس سور میں ایک سو ٹھاونٹ سکور کیا تھا افغانستان نے اور انڈیا نے چار وکٹ کی نقصان پہ وہ حاصل کر لیا ریش شرما کوئی سکور نہیں کر سکے شمن گل جو ہے وہ ٹونٹی ٹو سکور تک رہے اور اسی طرح ان کے ایک نئے پلیئر تھے جنہوں نے سکسٹی سکور کیا نام نہیں ہے تو بھول گیا ان کا بہرحال ہماری اپنی جو ٹیم کے جو بڑے اینٹی منیجمنٹ ہے ڈیریکٹر ہے ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے کہ اتنا زیادہ کمبینیشن کو مچ شڑے ان کو جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو اسی نمبر پر کھیلنے دے تو انشاءاللہ کل جب ہمارے آپ سے بات ہو رہی ہوگی میچ ہوا ہوگا ریزلٹ آیا ہوگا تو اس کے مطلب دسکس کریں گے تب تک کے لیے دیئے اجازت اللہ حافظ